پاکستان مشکل کی گھڑی میں فلسطینیوں کے حمایت میں کھڑا ہے مظلوم فلسطینیوں کی امداد کے لیے پاک فوج اور انڈی ایم اے کی امداد کی پہلی کھیپ اسلام آباد سے مصر روانہ کر دی گئی ہے امدادی سامان میں ایک ہزار خیمیں چار ہزار کمبل اور تین ٹن دوائیں شامل ہیں رفع کراسنگ کھلنے کے بعد امدادی اشیاء غزہ میں داخل ہو سکیں گی آپ کو اس حوالے سے اپ ڈیٹ کرے ہیں کہ پاکستان مشکل کی گھڑی میں فلسطینیوں کے حمایت جاری رکھے ہیں اور مظلوم فلسطینیوں کے امداد کے لیے پاک فوج اور انڈی اے میں کی امدادی اشیاء کی پہلی کھیپ بھی اسلام آباد سے مصر روانہ کر دی گئی ہے سامان میں ایک ہزار خیمیں چار ہزار کمبل اور تین ٹن دوائیں بھی شامل ہیں رفع کراسنگ کھلنے کے بعد امدادی اشیاء غزہ سے داخل ہو سکیں گی پاکستان مشکل کی گھڑی میں آپ کو بتائیں کہ فلسطینیوں کے ساتھ ہے اس حوالے سے مزید آگاہ کریں گے نمائندہ بول نیوز سلمان اوان ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سلمان اپ ڈیٹ کیجئے جو بالکل پاکستان کے جانب سے جو امدادی سامان بھیجوایا گیا ہے مظلوم فلسطینی شہریوں کے لیے مصر پہنچ چکا ہے اور اس حوالے سے پاکستان آرمی اور انڈی اے میں نے مل کر ایک کھیپ بھیجوائی تھی اسلامباد سے مصر کے لیے جس نے خصوصی تیارہ جو ہے جو کہ امدادی سامان لے کر گیا ہے اس نے مصر کے الاریش ائرپورٹ پر لینڈ کر لیا ہے اور یہ الاریش ائرپورٹ جو ہے غزہ کی سرد سے صرف چالیس کلومیٹر دور ہے مصر میں پاکستان کی صفیر نے یہ امدادی سامان امدادی اشیاء وصول کی جس کے بعد نے مصر کی حلال احمر کے حوالے کیا گیا اور مصری حلال احمر جو ہے یہ امدادی اشیاء جس کے اندر خیمیں کمبل اور عدویات شامل ہیں ان کو غزہ کے مظلوم فلسطینیوں تک پہنچائے گی اور پاکستان کی جانب سے ہر فورم پر یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ پاکستان فلسطینیوں کی اخلاقی سیاسی سفارتی امداد جو ہے وہ جاری رکھے گا حمایت جاری رکھے گا ہم نے دیکھا کہ کور کمانڈرس کانفرنس میں چیف آف آمیس صاحب نے بھی یہ بڑے دو ٹوک انداز کے اندر بات واضح کی اور وہ کہا کہ پاکستان کبھی مسلمانوں کے مقامات مقصدسہ پر غیر قانونی قبضہ رکھنے کی اجازت نہیں دے گا اسے قبول نہیں کرے گا اور آج ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے عملی ثبوت دیا فلسطینی عوام کی حمایت کا اور یہ امدادی اشیاء جو ہیں وہ مصر پہنچائی گئی ہیں جہاں سے انہیں غزہ میں ڈیلیور کیا جائے گا جی بہت شکریہ سلمانوار نے سوالے صاحب نے ہمیں تفصیلی طور پر آگاہ کیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے